آج میں ایک حدیثیف سن رہا تھا یہ یہ دادہیں دین فرما رہے تھے میں سٹنٹ ہو گیا سن کے ادھر ہی آئی ہوئی تھی ٹک ٹاک پہ تھی یا کسی کسی سوسل میڈیا پہ سن رہا تھا تو میں روپ دیا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ مفہوم یہ تھا مجھے کمی بیشی اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے تو مفہوم اس کا یہ تھا کہ سب سے زیادہ قیامت کے دن جہنمی وہ لوگوں گے اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو پوری لمبی حدیث سے اس کا مفہوم یہ تھا کہ سب سے دادہ جہنمی جہنمی جہنم کی آگ کے وہ لوگ جائیں گے اللہ کے پیارے نبی نے زبان کو ایسے پکڑ کے ارشاد فرمایا آپ نے کہا اس کی وجہ سے جائیں زبان کی وجہ سے زبان میں گیاد ہے اس کو تھوڑا کھول لیتے ہیں حسد غیبت گالی گندے الفاظ نیگٹیو استعمال یوگلی یہ ساری چیزیں زبان سے ہوتی ہیں نا بیعتبی لڑائی گالیاں کیا کچھ نہیں ہوتا تو میں بڑی دیر سوچتا رہا سچی بات ہے اللہ نے شاید یہ موقع دے دیا اور وہی مالک ہے مالک تنیتوں کا مالک ہے یہی بات سمن میں آگے مالک میرے لیے بھی ابسیلہ بنا دے جنت کا میرے جانے والوں کے لیے بنا دے یہ جی تو میں سوچتا رہا کہ بات تو کیا تاجدارِ مدینہ کی حدیث شیف میں وجہ تخلیقِ کائنات شافع یومن شعور اللہ کے پیارے نبی یومِ قیامت کے دن ہمارے پیارے نبی ہمارے دل و جان راہتے جان ہماری شفاعت کا فصیلہ کتنی بڑی بات آپ نے ارشاد کہ اس سے زبان زبان کو کٹرول میں زبان دوست دشمن بڑھا دیتی زبان دشمن بڑھا دیتی زبان بدلہ انتقام میں سوچتا رہا میں کے بات کتنی بڑی گہرائی کی بات ہے یہ تو بغیر گہرائی کے ہو ہی نہیں سکتی لیکن سوچنے کی بات ہے ہمارے لئے کتنی بڑی گائیڈ لائن ہے کہ اس کو کنٹرول کر تو بیٹا چھوٹو ڈونٹ بی ڈیٹ روڈ اچھا ایک تو دفعہ میرے چینل پہ مجھے کوئی کہتے ہو کوئی ڈائر نہیں ہے کوئی ایک ادھا ابنے بدوتا رات کے دو بجے اٹھتا ہے کومنٹ لے کے سو جاتا ہے ایک دن ایک ویڈیو پہ لکھا ہوتا کسی نے کہ آپ کی یہ ویڈیو تو فارغ ہی ہے تو میں نے میری جان کب کہا کہ یہ فارغ نہیں ہے فارغ تو ساری ہیں ہم لوگ یہ تو اس کا فضل اور اتار ہے جہاں سے آ جائے اس کو نصیب ہیں تو آپ اتنے ابنے بدوتا نہ بنیں پہلے یہ دیکھیں کہ مجھے کہاں سے کیا مل رہا یہ ویڈس ایپ پہ چار سار گھنڈے دا سار گھنڈے آپ ٹانگیں اوپر کر کے سوچل میڈیا نیٹ ورک پیکج کرتے رہتے ہیں اور محباب کے اوپر لوڈ بنے ہوئے ہیں ہر ڈرام تو آپ فارغ نہیں ہوں آپ بڑے فارغ جو ان کے لئے بائیسے عذاب بنے ہوئے تو جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بائیسے راحت بنے اللہ کی مخلوق ٹھنڈ کے لائے جس کے محباب ہیں وہ جنتیں ہیں آپ ان کے زندگی میں وہ کمال ہیں محباب سے بڑی دیمت نہیں محباب نے اس لئے تو آپ کو بڑا نہیں کیا کہ آپ ہر ڈرامی سے جھوٹ بول بول کے قبضہ کریں اور بیٹھ کے باتمیزی کریں محباب سے بھی اور لوگوں سے برمینت ہی نہ کریں اس لئے پیدا کیا نہیں انہوں نے اس لئے نہیں کیا انہوں نے تو پیدا کیا ہے راتوں کی دین محنتیں اپنی روزی روٹی کمال کے کہ آپ ان کے لئے بائیسے راحت بنے ان کو تھندک دیں فیچیں دے کے آپ کو پڑھایا محنتیں کی ہیں کسی نے گریبان میں دیکھیں نظرہ کس نے کیا 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 آپ کے لئے پہلی ہستی اللہ کے بعد محباب نظر آتے ہیں پڑے نظر آتے ہیں تو یہ حجر دے رہے ہیں آپ فضول آدمی رات کو فضول ان کے خرچے کر کے ہر ڈرامی اور اپنے رستوب وغیرہ بن کے لوگوں پہ کومنٹ دے کے جو محباب کی عمر کے ہیں اور ان کے لئے بھی بائیسے وہ بن رہے ہیں آپ بائیسے زہمت بن رہے ہیں نہیں قطن نہیں محباب نہیں تو محنت کی آپ ان کے خوابوں کی تعبیر بنیں ملک و قوم کے لئے اچھا پرفارم کریں اللہ کی مخلوق کے لئے اربعہ سے راحت بنیں اور ان کا نام روشن کریں اس پہ فوکس کریں جن کے محباب حیات ہیں اللہ صاحب کو حمد دے ان کے لئے کچھ پرفارم کریں جن کے محباب چلے گئے ہیں اللہ ان کو حمد تفیق دے ان کے لئے بائیسے عجر ہوں تو میں ساری چھوٹوں کو بیٹوں کو یونکسٹر کو چھوٹے بائیوں کو بڑے تو آئیں مجھ سے بہتر میں ہمیشہ کہتا ہوں ان کو دعوتیں سوچ دیتا ہوں سوچ کی دعوت دیتا ہوں فکر کی دعوت دیتا ہوں کہ پرڈکٹر بنیں اور اللہ کے نبی کیسے قدیس کو پکڑ کہ سب سے زیادہ لوگ جہنمی یا دوست کے زبان کی وجہ سے اسی کو ہم کنٹرول کر لیں یار ففٹی پرسنٹ کر لیں پوٹی پرسنٹ کر لیں دس پرسنٹ کر لیں کچی تو گرے نا ہوس لے لیں